پنڈی جیل میں ایک اہم قیدی آنے والا تھا جس کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے کوٹھویوں کے کچھے فرش کو کھوڑ کر لوہے اور کنکریٹ کا مضبوط فرش بنایا گیا تاکہ سرنگ کھوڑنے کا خچہ نہ رہے چھت توڑ کر فرار کا امکان ختم کرنے کے لئے آہنی چھت بنائی گئی تھی بھٹو کے سیل میں جاسوسی کے آلات نفس تھے اور جیل کی سیکیورٹی پر فوجی جوان تائنات تھے سولہ مائی انیس سو اٹھتر کی رات پنڈی جیل کی سیکیورٹی پر معمول کرنے رفیو دین کو پیغام ملتا ہے کہ اگلی صبح پانچ بجے دھمیال ائر بیس پر صفحہ سیٹ وصول کریں اشارہ ملک کے سابق وزیر آزم کی سیمت تھا اگلی صبح جب ظلفکار علی بھٹو ہیلیکاپٹر سے باہر آئے تو ایک صدمہ ان کا منتظر تھا انہیں ائر بیس سے جیلے جانے کے لئے کہدیوں کی وین کا انتظام کیا گیا تھا تب بھٹو نے غصے سے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کیا اس سے بہتر گاڑی کا بند بس نہیں ہو سکتا تھا شاید ظلفکار علی بھٹو خود کو وزیر آزم سمجھ رہے تھے عوام کا منتخب نمائندہ ہر دل عزیز دلیر اور ایسا وہ تین اپریل کی شام تک سمجھنے والے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ مقدمہ فقط ایک سیاسی سٹنڈ ہے وہ یقین سے کہا کرتے تھے کہ میرا سر پاکستان کی قیمت ہے مگر وہ غلط تھے آئیے پنڈی جیل چلتے ہیں وہ جیل جس نے کئی عجیب مناظر دیکھے بیگم بھٹو کے سامان کی تلاشی نوجوان بے نظر بھٹو کا اپنی سالگیرہ کا کے کلیر جیل کی اہنی دروازے پر دستک دینا بھٹو سے تمام سہولیات چھن جانا اور آخر کار ایک فتح کا موسے ہم کنار ہونا چھے فروری انیس سو ناسے کو پنڈی جیل کی بلند اور خاردار دیواریں عبور کر کے ایک غیر متوقع خبر ذلفقار علی بھٹو تک پہنچی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم کی اپیل مسترد کر دی تھی بھٹو کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا تھا چوبیس مارچ انیس سو اناسی کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست بھی نامنظور ہو گئی اب بھٹو کو اپنے سوجے ہوئے مصوروں اور گرتی صحت کے ساتھ اپنے تاریخی سیل میں موت کا انتظار کرنا تھا یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک تفانی رات وہ اسٹریچر پر لیٹے پھانسی گھارٹ کی سمپ جانے والے تھے وہ تین اپریل کی صبح تھی جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسلہ علم تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ وصول ہو چکا تھا سورج غروب ہوتے ہی جیل کی ٹیلی فون لائن کٹنے کے احکامات تھے صرف ایک وائلس اٹھ کام کر رہا تھا جس پر پھانسی کے بعد سیکیورٹی سپریٹنڈن کو بلیک ہورس کا کوڈ ورٹ کہنا تھا سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصد بھٹو اور بے نظر بھٹو کو اچانک تین اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے گاڑی انہیں لے کر گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر جیل میں داخل ہوتی ہے اس موقع پر بیگم بھٹو نے سپریٹنڈن پولیسی آر محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس حسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے ملاقات سارے گیارہ بجے شروع ہوئی بھٹو سیل کے اندر فش پر بیٹھے تھے سلاکھوں کے ارد ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو بیٹھی تھی بلکل خاموش آنکھوں سے آنسو روان تھے بے نظر بھٹو سیل کے سامنے فش پر بیٹھی ہوئی تھی باپ بیٹی کے درمیان آہینی سلاکھیں حائل تھی ملاقات دو بجے تک جاری رہی اس ملاقات نے وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بے نظر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپریٹنڈن کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے انہیں جواب ملا جی سر سب ختم ہو چکا ہے کرنر رفی الدین کی مشہور زمانہی کتاب بھٹو کے آخری تین سو تیس دن میں ایک رحم کی اپیل کا تذکرہ ملتا ہے اس کتاب کے مطابق تین اپریل کی ملاقات کے بعد جب ماں بیٹی سیل سے باہر آئیں تو انہوں نے کرنر رفی الدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی بیگم بھٹو جنرل زیاہ الحق جو کرنر قضافی اور برطانوی وزیر عظم کی بھٹو سے متعلق اپیل اور درخواست رد کر چکے تھے یہ نام رحم کی آخری اپیل کرنا چاہتی تھی کرنر رفی الدین کے مطابق یہ اطلاع اس وقت کے ایس ایم ایل اے برگیڈویر خواجہ رہت لطیف کو پہنچا دی گئی رحم کی اپیل کی اطلاع جب کرنر زیاہ الحق تک پہنچی تو ایک عالی افسر کو نصف بھٹو سے ملنے سہالہ ریسٹ آؤٹ بھیجا گیا جہاں بھٹو نے انہیں صدر کے نام ایک تحریر درخواست دی انگریزی میں تحریر کردہ ایک صفحے کہ اس خط کا وہی نتیجہ نکلا جو اس سے پہلے اپیلوں کا نکلا تھا فیصلہ ہو چکا تھا شاید یہ خط آج بھی کسی ریکارڈ میں موجود ہو برسو بعد میجر جنرل خاجہ راحت لطیف نے بھٹو پر کتاب لکھی تو اس خط کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ ناکام رہے اس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا چھے بچ چکے ہیں گلفکار علی بھٹو اپنے بارہ فٹ لمبی سارے ساتھ فٹ چوڑی کوٹری میں زمین پر گدے پر دراز ہیں سوپی ٹینڈر جیل یار محمد سیکیورٹی بیلٹن کمانڈر لیفٹنن کنر رفیو دین مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر شبیر احمد اور جنرل ڈاکٹر سغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارن پر کر سنایا بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا انہوں نے جیل سوپی ٹینڈن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہ تو طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق چوبیس گھنٹے پہلے مجاز اور مستنت حکام کے ذریعے اطلاع دی گئی انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معایر ڈاکٹر زفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی شاید بھٹو صاحب اب بھی اس کارروائی کو ڈھونگ سمجھ رہے تھے مگر کلنر رفی سے اکلے میں ہونے والی گفتگو کے بعد انہیں ادراک ہوا کے صورت حال بدل چکی ہے انہوں نے کلنر رفی کو مخاطب کیا رفی یہ کیا براما کھیلا جا رہا ہے جواب میں افسر نے کہا کہ آخری حکم مل چکا ہے آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے انہوں نے پوچھا کب کس وقت کلنر رفی نے سات انگلیاں اٹھائیں جناب سات گھنٹے بعد وقت کترہ کترہ کر کے گزر رہا تھا بھٹو نے اپنے مشکتی عبد الرحمن سے کہا کہ ان کی دھاڑی بڑھ چکی ہے شیف کا بندبس کیا جائے بھٹو نے سات بچ کر پانچ منٹ پر شیف کی اس دوران وہ اپنے سات بڑھتی جانے والی نا انصافیوں اور نار رواسلو کا شکوا کرتے رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چرہانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہ ان کی گھری وارڈ کے باہر کھرے سنتری کو دے دی جائے آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر انہوں نے وزیعت دکھنا شروع کی مگر ان کا ذہن منتشر تھا گھری کی سویاں آگے بڑھ رہی تھی موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے جیل حکام آخری لمحات میں بھٹو پر تاری ہونے والی پور اسرار بے ہوشی کا تذکرہ کرتے ہیں اسسسٹن سوپرٹنڈرنٹ جب گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر انہیں جگانے پہنچا تو بٹو صاحب نے اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا جیل ڈاکٹر نے تین بار ان کا معاینہ کیا وہ بظاہر ٹھیک تھے مگر بلکل خاموش اور ساکت لٹے تھے دوسری طرح جلاد تارہ مسیح کو لاہور سے بذریہ وین راول پنڈی جیل پہنچا دیا گیا وہ اس بار سے لا ان تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں لیا گیا ہے راول پنڈی میں واقع مسجد مولانا غلام وہ اس ہزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر کہ ایک میہ تو غسل دینی ہے پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اس کوٹری میں دکیل دیا گیا جہاں تارہ مسیح اگلے احکامات کا منتظر تھا ایک پچکر دس منٹ پر آخر بٹو خود گدے سے اٹھے وقت ہو چکا تھا گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا وہ راہ تاریخ تھی جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے انتظامی نے سٹریچر اور پیٹرو مکس کا بندبس کیا ہوا تھا جیل حکام بٹو کے سیل تک گئے مجسٹریٹ نے ان کی وسیحت کے بارے میں پوچھا مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے تھے مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سوپیٹنڈن کے حکم پر چار آدمی اندر داخل ہوئے وہ ایک دل سوز منظر تھا بٹو پر نکاہت تاری تھی جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنمہ تصور کیا جاتا تھا اسے سٹریچر پر پھانسی گارڈ کی سمپ لیا جایا جا رہا تھا مشکتی عبد الرحمان آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیا سامنے کھڑے تھے پھانسی گارڈ دھائی سو گز دور تھا اس دوران مکمل خاموشی رہی بس قدموں کی دھیمک تھی ایک موقع پر بٹو نے نسط بٹو کے تنہارہ جانے پر غم کا اظہار کیا پھر خاموشی چھا گئی آخر وہ لمحہ آ گیا غرفقہ علی بٹو تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے وہ اس مو سے چل لمحے دور تھے بٹو کو دائمی زندگی بکشنے والی تھی جان تو جانے والی تھی مگر شان سلامت رہنی تھی ہتکری کھول کر بٹو کے ہاتھ پیچھے باندھیے گئے ارم اسی نے چہرے پر سیاہ ماسٹر ہا دیا بٹو نے کہا فنش اٹ دو بچ کر چار منٹ پر جلاد نے لیور دبایا بٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کوئے میں گرے ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکھ تھو گیا پھانسی گھارٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی گہری اور اداس خاموشی بٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد کنر رفی نے اس ایم اے ال اے سے وائلس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہورس کہا چند تجزہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت جنرل زیاء الحق بھی یہ پیغام سن رہے تھے بٹو کی موتی خبر کو مقفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی سہالہ ریسٹ ہاؤس جہاں بٹو بے گمات نظر بند تھی اور پنڈی جیل دونوں دنیا سے کٹ چکے تھے شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر صدر پار پہنچ گئی شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر صرحت پار پہنچ گئی اوچار اپرل انیس سو ناسی کو صبح سات بجے آل انڈیا ریڈیو نے سب سے پہلے سابق وزیراعظم پاکستان ظلفیکار علی بٹو کی پانسی کی خبر نشر کی بٹو کی پانسی اپنے پچھے کئی سوالات چھوڑ گئی تھی اہم ترین سوال تو یہ تھا کہ نواب محمد احمد کے قتل میں سزائے موت پانے والے دیگر چار مجرموں کی بٹو کے خلاف گواہی کیا قانونن قابل قبول اور قابل اعتبار تھی بٹو کے ٹوائل پر بھی سوالات اٹھے ہائی کورٹ کے جس بینچ نے بٹو کا مقدمہ سنا اس کی سربراہی چیف جسٹ لاہور ہائی کورٹ موڑی مشتاق کر رہے تھے جنہیں دیاو الحق نے لگایا تھا سپریم کورٹ میں بٹو کا کیس سننے والے جسٹن نسیم حسن شاہ نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہیں بٹو کا دشمن قرار دیا تھا جسٹن نسیم شاہ کا یہ بیان بھی انتہائی اہم ہے کہ بٹو کے وکیل نے اپنے دلائے سے جرجس کو نراض کر دیا تھا ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ امریکہ بٹو صاحب سے ناراض تھا اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہتا تھا اس زمن میں ہیزری کسنجر کی بٹو کو دھم کی اور سابق امریکی اٹرنی رمیزی کلر کا نیو یورک ٹائم بس میں شائع ہونے والا بیان خصوصی اہمیت کا حامل ہے جس میں بٹو کے اقتدار سے مرہومی کو امریکی اشیر بات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں تدیاکاروں کے مطابق امریکہ نے بٹو کو سر جنگ میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لئے راستے سے ہٹایا بٹو صاحب نے خود بھی یہ بیان دیا تھا کہ سفید ہاتھی ان سے نراض ہے بٹو کو سزائے مو سنانے والے اور بٹو کی لاش وصول کرنے والے دونوں کو ہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایوب خان کی کابینہ سے اپنے بٹو کو سزائے مو سنانے والے اور بٹو کی لاش وصول کرنے والے دونوں کو ہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایوب خان کی کابینہ سے اپنا سیاسی کریہ شروع کرنے والا ذرفقار علی بٹو اپنی موت کے بعد کیوں امر ہو جائے گا یہ بٹو کی موت ہی تھی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نئی روح پھونکی یہ بٹو کی موت ہی تھی جس نے اس جماعت کو تین بار اقتدار دیا اور یہ بٹو کی موت ہی تھی جس نے بے نظیر بٹو کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بنایا اور یہ بٹو کی موت ہی تھی جس نے بٹو کو خود زندہ رکھا بٹو کا مزار آج بھی عباد ہے اور جنرل زیاؤلہ کی قبر پر اس کے سیاسی وارث بھی جانا گوارہ نہیں کرتے اسی لئے بٹو آج بھی زندہ ہے